اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو میں دونوں ہاتھ بند کر کے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ ہم سب پر اللہ پاک کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتے اور برگتے ناظر ہوں آمین ناظرین میں آج آپ کے لئے بہت ہی اعلیٰ قسم کی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا انسان زندگی میں زلین کیوں ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائم لے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر لیجئے حصہ یہ ہوگا جب بھی ہم فیوچر میں نئی ویڈیوز اپورٹ کریں گے انشاءاللہ تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی ویکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرشنگ ویڈیو میں چھلیے شروع کرتے ہیں انسان زندگی میں زلین کیوں ہوتا ہے ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی انسان زندگی میں زلین کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین آیتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور زلین ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول کرچی کرتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول کرچی کرنا شیطان کی صفت ہے اور جو انسان فضول کرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نجدیک دن بدن زلیل ہوتا جاتا ہے اور اللہ پاک کی جھوٹے بدنے پر لانتے ہوتی ہیں اور تیسرا گصہ کرنا جو ہر بات پر گصہ کرتا ہے حضرت علی فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر گصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دنوں سے اتر جاتا ہے اور بیجتی کے دردل میں گر کر زلیل و خوار ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سرج گتلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائی کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے میں صرف عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائک ہے اور کوئی نہیں وہی مشکل کشاہ ہے اور کوئی نہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا اس ویڈیو کے بالے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا اللہ حافظ